بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جسٹین ٹوڈو نے جس طرح مودی کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہے یا جس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت مودی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا جب جی ٹونٹی کانفرنس بھارت میں ہوئی تو جسٹین ٹوڈو کی ملاقات ہوئی مودی سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ان کا رویہ بھی نامناسب تھا یعنی مودی کے ساتھ بلکل بھی وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے اور وہ معاملہ بڑا حیران کن تھا کہ جب اس وقت یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ مودی کے ساتھ پائیڈن ہو تمام لوگ ہو بڑے بڑے ممالک نے آ کر ان سے باچت کی اور مودی کو پاہ میں احساس ہوا کہ یہ سارے میرے خلاف معلومات اگٹے کر چکے ہیں اور مجھے فریم کرنے کی تیارے اس کو اندازہ نہیں تھا کہ جسٹن ٹروڈو یہ سارے جا کر اس طرح وہ پارلیمنٹ میں بات کر دے گا یا امریکہ سے کھڑا ہو جائے گا یا جس طرح آج امریکہ نے ہائی لیول پر یہ بات کہہ دی کہ سکھوں کی جان کو بھی خطرہ ہے ہائی الیٹ وہاں پر ایف بی آئی نے جاری کیا ہے کہ انڈینز کو بھی خاص طور پر مسئلہ ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کسی ہندو کے اوپر بھی کوئی ایشو کر دیا جا اور بعد میں نام امریکہ ہے کسی بل لگا دے یا خالستانی اوپر لگا دے کیونکہ پنو نے حالیہ کہا تھا کہ جتنے ہندو ہیں وہ کینیڈا چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بڑا عجیب ہوگری معاملہ ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ بھارتی میڈیا کے اوپر وہ چل رہا ہے اور آپ حیران ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں لڑائی کا آغاز یہ ہوا تھا کہ جسٹین ٹروڈو وہ سارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ بھارت کے اندر جب وہ آئے تھے تو ان کا جہاز خراب ہو گیا تھا یعنی ٹیکنیکل ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو انہوں نے یہاں پر سٹیک کیا تھا یعنی یہاں پر انہوں نے دو دن سٹیک کیا اور سٹیک کرنے کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ آیا کہ انڈیا نے ان کو اوفر کیا کہ ہم آپ کو ائر انڈیا دے دیتے ہیں لیکن چونکہ ٹروڈو کا پلان یہ تھا کہ جاتے انہوں نے وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر دھوا بولنا ہے انہوں نے مودی کے کلاف کرنا تو وہ کافی ناراض تھے لیکن وہ ٹیکنیکل جیسے ہی ٹھیک ہوا اس کے بعد وہ کینیڈا لے کر چلے گا اور یہ دنیا میں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے بڑے بڑے ممالک کے سربراہ جو ہیں ان کے جہاز خراب ہو جاتے ہیں ٹیکنیکل وجوہات کی بنا کے اوپر پاکستان کے فارم میں پرائم نیسٹر کے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن یہاں کیا معاملہ ہوگا ہے یہاں بڑی عجیب و گریب صورت ہے وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جسٹین ٹھوڈو کے جہاز سے ہیروین ملی تھی فل بڑی بیگ میں اور وہاں پر ہمارے جو کتے تھے انہوں نے اس ہیروین کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اور اس ہیروین کو پکڑا تھا اور ہم نے پھر اس کو جانے نہیں دیا ہم نے انویسٹیگیشن کی جسٹین ٹھوڈو کی اور اس کا بدلہ انہوں نے جا کر وہاں پر ہم سے لیا اور اس صورتحال میں ہم آپ کو بتا دیں یہ نشے کی لطمیں پاگل ہو چکا ہے بہت بڑا نشے ہی ہے اور یہ بھارت کے اندر بڑا نشے کا کام کرنا چاہتا تھا ہم نے اس کی بہت بڑی ہیروین پکڑ لی بیگ پکڑا اس کا لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر یہ اب جا کر غصہ نکال ہے اور آپ دیکھیں ذرا ان کے میڈیا چیلنس پر ان کے فارویٹ ڈپلومیٹس ہی آ کر یہ بات کر رہے ہیں یعنی ان کے میڈیا پر ان کی ہر جگہ پر گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ٹوٹو کی خلاف یہ بات ہو رہی ہے کیانیڈا کے پرائی منسٹر نے بڑے پیمانے پر ہیروین انڈیا لے کر آئے تھے انہوں نے یہاں پر دینی تھی بیچنی تھی ڈیل کرنی تھی تو ہم نے ان کو کرنے نہیں تھی ہم نے ان کو پکڑ لیا اور جہاز میں ہی ہمارے کتوں نے ان کے خلاف کاروائی شروع کر دی اور اس کی انویسٹیگیشن جاری تھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس کے خلاف بات کریں جسٹین ٹروڈو کی خلاف آپ ایک بات بتائیے کہ جب ملاقات ہوئی تھی مودی کی جسٹین ٹروڈو کے ساتھ تو آپ بتائیے کیانیڈا کے پرائی منسٹر نے تو تب ہی اسے بات چیت کی تھی کہ تم لوگوں نے وہاں پر قتل کیا اور اس سے پہلے ساری انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی تھی پھر وہیں پر بائیڈن نے بات کی مودی سے کہ بھئی آپ لوگوں نے قتل کیا اور آپ نے فلانہ کیا اور یہ قابل برداشت نہیں ہوگا جو ہماری سرزمین پر کیونکہ بڑی دیر پہلے وہ ہردیر سنگ نجر کو وان کر چکے تھے امریکہ اور سب کے پاس انٹیلیجنس بالمہ بڑی پہلے سے تھی پھر بھی انہوں نے سب کچھ ہونے دیا تاکہ ہم بعد میں مودی کو پکڑیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے آپ ایک بات بتائیے ایک پرائیم منسٹر آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ اپنے ساتھ بیگ لے کر آئے گا ہیروین کا اور لے کر آئے گا اور اس کے بعد آپ یہ سارا کام کریں گے وہ کیا بھارت کے اندر اس نے بیچنا تھا یا بھارت کے اندر یعنی ان کا ذرا دماغ چیک کیجئے کہ جی وہ اصل میں یہاں پر آ کر اس نے اس کو بیچنا تھا وہ تو ہم نے اس کو پکڑ لیا یا بیچنا تھا یا اس کی ٹریڈنگ کرنی تھی تو اس کے بعد ہم نے اس کی دو دن انویسٹرییشن گی اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ بیگ لیا اور اس کو جانے دیا بیگ کے بغیر اب اگر یہی بات ہے تو مودی کو کہیں افیشل بیان دے دے ذرا افیشل بیان بی جی بی کو کہیں افیشل بیان دے یہ پرپگینڈا آپ ایک کام کیجئے اپنے میڈیا کے تروں اپنے فارمیٹ ڈپلومیٹس کے تروں آپ کیوں کر رہے ہیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ بھئی اگر وہ لے کر آ رہا ہے اس نے تو آپ سے پہلے بات کی کہہ رہے ہیں جی وہ اصل میں اب اس سے غصہ نکالا ہے اب اصل میں جو کہانی آپ پر شروع ہوئی ہے وہ مودی اب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یعنی آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اب اگر اس پیمانے پر جا کر انہوں نے اس کے بارے میں سٹوری بریک کرنا شروع کر دی ہے کہ اصل میں اس بندے نے وہاں پر ہیروین کا کام کرنا تھا اور ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کی تھی تو آپ اندازہ کر لیں کہ مودی اس وقت کتنا بڑا جوا کھیل رہا ہے کیونکہ اصل میں اس وقت بائیڈن کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے یوکے کے خلاف اسٹریلیا کے خلاف اور سب سے بڑھ کر وہ کیانیڈا کے خلاف وہاں پر گفتگو کیا جاری ہے ذرا دل تھام کے سنیے گا وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے چونکہ امریکہ کے اب ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے انٹیلیجنس معلومات دی تھی کیانیڈا کو کہ تمہارے یہاں پر سکھ کو مارا جانے والا آئی ہے اس کے بیچے انڈیا کہا تھا اور وہ ساری ثبوت چیزیں دی اب آپ اندازہ کیجئے بھارتی کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی توقات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ڈرون حملے کرتا رہا معصوموں کو مارتا رہا اور وہاں پر جا کر اس نے اتنا کتلو گارت کیا افغانستان میں کتلو گارت کیا شام میں کیا عراق میں کیا اور پوری دنیا میں کرتا رہا ہے اور اب جب یہ کتلو گارت کرتا ہے ڈرونز ہمارے معصوموں کو مارا تو یہ آ کر ہمیں بتائیں گے آگے سے ذرا سنیے اس نے کہا کہ اپٹ آباد اپریشن کیا ہے اور اپٹ آباد اپریشن پاکستان کی اجازت کے بغیر کیا تب اس کو یاد نہیں آیا کہ تو کسی ملکی سوفرینٹی کیا ہوتی ہے آپ فیران ہوں گے یہ بات کر کون رہا ہے انڈیا انڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ امریکہ نے یہ کیا وہ کیا اصل میں اب یہ معاملات یہ لڑائی ان کی بڑے بیمانے پر پہنچ چکی ہے اور اتنے بڑے بیمانے پر پہنچ چکی ہے دیکھیں مودی سے ایک دفعہ جب پوچھا گیا تھا کہ ممبئی حملے اگر تمہارے دور میں ہوتے تو تم کیا کرتے اسے کہا میں پاکستان پر حملہ کرتا اس کو اسی کی بھاشا میں جواب دیتا تو اب اس صورتحال کے اندوں سے کہا انٹرنیشن پریشر اس نے کہا ہمارا ملک اتنا بڑا ہے ہماری یعنی اس وقت سو کروڑ انڈیا کی عبادی تو اس نے کہا سو کروڑ عبادی ہے تو ہم دنیا کی کسی بھی ملک پر پریشر ڈال سکتے ہیں ہمارے یہاں پر چیزیں ان کی آتی ہیں اصل میں اب بھارت ایک سو چالیس کروڑ کا ملک ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی اگر ایسی صورتحال ہے تو ہم تو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے آپ یہ بکے ہیں کہ لڑائی اس لیبل پر بڑھ گئی ہے کہ مودی نے وہاں پر لیپٹوپس اور تمام دوسری جو چیزیں ہیں اس پر پبندی آئیت کر دی تھی کہ ہم نے ایمپورٹ نہیں کرنا اب ہلکا سا جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے سب سے پہلے ایمپورٹ کھول دیا کہ ٹھیک ہے اپل کے بھی آ جائیں سیمسک کے بھی آ جائیں فلانے کے بھی آ جائیں ایزر کے بھی آ جائیں ایچ پی کے بھی آ جائیں موبائل فون آ جائیں سب کچھ آ جائیں ہم بعد ہمیں یہاں پر بنانا شروع کریں گے تو دیکھیں گے آپ سوچئے ذرا جو میڈ انڈیا فون بنا رہا ہے انڈیا کا تو وہ وہاں پر چائنہ کی آفیشلز نے کہہ دیا ہے ہم نے تو وہ یوز ہی نہیں کرنا کیونکہ وہ وہاں پر چائنہ کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے اپل نے آگے جا کر چائنہ کی مارکٹ میں رکھنا ہے تو وہ اس ساری صورتحال کے اندر تو انہوں نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ ہم تو کسی صورت بھارت کا بنا ہوا میڈ انڈیا آئی فون استعمال نہیں کریں گے لیکن پاکستان میں وہ ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا معاملہ ہوگا کیونکہ اس میں وہ بگ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر کہانی یہ ہے کہ مودی نے اثر میں انڈر ایسٹی میٹ کر لیا تھا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جہاں چاہوں گا ماروں گا اس کو عادت پڑی ہوئی تھی پاکستان کی کہ پاکستان میرے گھٹنوں میں گیرتا ہے جساں اس نے یہاں پر بندے مارے اس نے پاکستان میں آنے سے انگار کیا پاکستان نے آگے جھگ دیا مائی باپ جیسے تم کہو گے ہم وہ کریں گے آپ دیکھ لیں ایشیا کپ وہ سارے کا سارا سری لنکا میں ہوا برباد ہو گیا ایشیا کپ اور اب جا کر آج انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو ویزاز ایشو کیے ہیں اندازہ کر لیں ذرا دو دن پہلے انہوں نے ویزاز ایشو کیا برباد کر گیا پاکستان نے ٹیم پہلے دبائی جائے گی ہمارا پلان تھا ہم جا کر دو دن ریسٹ کریں گے انہوں نے کہا نہیں ان کو تھکا تھکا کر مارنا ہے اور وہیں صورت حالوی سارے ٹیموں کو ویزاز جاری کر دیا وغانیستان سے لے کر سب کو تو اصل میں مودی کو عادت پڑی ہوئی تھی پاکستان کی کہ میں پاکستان کو تھپڑ ماروں اس کا ملک میں حملے کر دوں ان کو لٹا دوں ان کو جو مرضی کر دوں یہ تو آگے سوف بھی نہیں کرتے تو اب میں امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ یہ کروں گا اس نے اصل میں سوچا تھا یہ سارا معاملہ ادھر ہوگا ٹھیک ہے بلکل مودی اگر کرتا اگر یہ تب آج ہستی تھی اگر وہ رشیہ اور چائنہ کے خلاف اقدامات کرتا تو وہ یوکرین والی جنگ کے ادھر نیوٹرل ہو گیا اور جو نیوٹرل ہو گئے ہیں ان کے تختیں الڑ دیا ہیں کسی جگہ پر وزیراعظموں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے کسی جگہ پر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا کے میں ریجیم جائے گا آپریشن کر دی ہیں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ تو انہوں نے مودی کو چھوڑنا تھا اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈیا پورا سٹینڈ کر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو عادت پڑی ہوئی تھی دیکھیں میجر گورا واریا جب اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے دس دنوں میں ہم کئی کالستانی ٹپکا دیں گے اصل میں میجر گورا واریا کو عادت پڑی ہوئی تھی پاکستان کہ وہ کہتا تھا ہم پاکستان میں بدلہ لیں گے ہم پاکستان کا یہ کریں گے وہ کریں گے وہ تو اس طرح کی گفتگو کرتا تھا تو اب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کو کہا تم یہ جاگر بول دو اس نے بول دیا اور اب وہاں پر وہ انویسٹیگیشن کرے ایف بی آئی نے وہاں پر کام یہ کیا کہ ہائی آلٹ جاری کر دی ہے سکھوں کے لیے جگہ یہ آپ کے لیے بڑی خطہناک صورتحال ہے اور وہاں کے جو رہنے والے انڈیاں سے ہندو ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ پیدا شروع ہو گئے تو وہاں پر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو سیفست تنین کنٹری کے اندر بھی انسیف ہیں یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا تو اس سارے صورتحال میں مودی نے سارے کا سارا کام انڈر ایسٹیمیٹ کیا اب وہ آگیا ہے ذاتیات کے اوپر نہیں جی اس نے ہیروین تھی یہ فلانا تھا معاملہ مودی کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ کینیڈا کیا پاور ہے اور انہوں نے پلٹ کر ابھی ابھی مثال کے طور پر کینیڈا اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم ویزے بند کر رہے ہیں انڈینز کے تو انڈینز تو ہے بڑی تعداد میں جا رہے ہیں اور وہاں سے جو سکل ورکرز ہیں اور وہ لوگ ہیں وہ مثال کے طور پر اگر نہیں جاتے تو بتائیے پھر کیا صورتحالوں کی زائد سی بات تو اس گیپ کو کئی نہ کئی جو فل کرنا گیپ فل کرنے کے لیے پھر باکستانہ آگیا آئے گا اور یہ بات انڈیا کو حضب نہیں ہوگی کہ کینیڈا کے اندر آل ایڈی جگمیز سنگھ جو ہے وگرہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے جو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے تو پھر ہم اس ساری صورتحال میں کیسے معاملات اپنے دیکھیں گے تو اس صورتحال میں ان کو بجا پاکستانی بھی وہاں چلے گے یا لوگ چلے گے یا اسی ایسا میرا گراف دیکھیں اب وہ شیشے میں دراد پڑ چکی ہے وہ آپ جتنا مرضی کر لیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اب اس صورتحال میں آپ اس پر الزام لگائے کہ ہیروین نکلی تھی منشیات نکلی تھی ہم نے اس کو حراست میں لے لیا تھا ہم اس کی انویسٹیگیشن آپ کے اوقات ہے اتنی آپ کر سکتے ہیں سارا کام تو لہٰذا اب اس صورتحال میں مودگوں کے اوفیشلی بیان دیں میڈیا کے ذریعے باتیں نہ کریں پھر پتا چلے گئے کتنے پانی میں ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں